الحمد للہ الحمد للہ اللذی جعل الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملاء والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ صدق اللہ وصدق رسول النبی الامین المکین ونحن علی ذلك لمن الشاہدین وشاکرین الحمد للہ وعالمین ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم وتسلیم اللہم صلی علی سرن ولانا محمد وعلا بلجود والکرم وآلہ وعلا بلکرم اپنی کریم وبارک وسلم صلات و سلام علی کے رسول اللہ معزز سامنی کرام یہ جمعہ ہے اور شعوال کا مہینہ ہے بہت سے بنائیں چل رہی ہیں اور بہت سے ایسی مسجدیں ہیں جس میں جمعہ نہیں ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو محدود دائرے میں ہو رہا ہے رب کا فضل ہے کہ کسی نہ کسی سبب سے کم سے کم ہم یہاں پر جمعہ پڑھنے میں آئے ہیں حضور سیدی سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں لہد میں عشق رخشہ کا داغ لے کے چلے لہد معنی ہوتا ہے قبر عشق کا مطلب آپ سمجھتے ہو داغ جو ہوتا ہے اس کا بھی مطلب آپ سمجھتے ہو فرما رہے ہیں لہد میں عشق رخشہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے معزیٰ سامنے کرام قبر میں ہر ایک کو جانا ہے جو عشق و عشق کرتے ہیں ان کو بھی جانا ہے اور جو جنگل و بیابان میں رہ کے عبادتیں کرتے ہیں ان کو بھی جانا ہے جو ایمان رکھتے ہیں رب پر ان کو بھی جانا ہے جو رب پر ایمان نہیں رکھتے ان کو بھی جانا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں لہد میں عشق رخشہ کا داغ لے کے چلے لیکن جو شخص اور جو مسلمان قبرے کے اندر آقا کریم کی محبت کا اگر چراغ لے کے جا رہا ہے تو اس کے قبرے بھی روشن رہے گی وہ بھی روشن رہے گا اس کے زندگی بھی روشن رہے گا ضروری نہیں کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں آپ کے وہ روزے قبول کیے جائیں ضروری نہیں کہ آپ حج کر رہے ہیں آپ زکاة دے رہے ہیں آپ دیگر آمال حسنہ کر رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں لیکن وہ عبادتیں قبول بھی کر لی جائیں کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک فرقہ ایسا پیدا ہوگا کہ ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو ہلکا سمجھو گے ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے ان کی تلاوت قرآن کے آگے اپنی تلاوت قرآن کو ہلکا سمجھو گے لیکن وہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکلتا ہے پتہ کیا چلا کہ صرف عبادتیں بچا نہیں سکتی ہیں صرف عامال حسنہ بچا نہیں سکتے ہیں آقا کی محبت ضروری ہے آقا سے محبت کرنا ضروری ہے آقا کے رستے پر چلنا ضروری ہے جو عبادتیں جو روزیں جو نماز اور زکاة اور جو عامال حسنہ آقا کی محبت میں کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز وہ نمازیں بھی قبول ہوں گی وہ روزیں بھی قبول ہوں گے اور ان قبولیت کا سبب آقا کا عشق بنے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں لہد میں عشق رقشہ کا داغ لے کے چلے قبر میں آقا کی محبت کا چراغ آقا کی محبت کا داغ لے کے چلے داغ بہت سے ہوتے ہیں عبادتوں کا داغ ہوتا ہے زہد و تقوی کا داغ ہوتا ہے کسی کو اوپر دولت و سربت کا داغ ہوتا ہے کسی کو تقبر کا داغ ہوتا ہے کسی پر گناہ کا داغ ہوتا ہے لیکن معززت سامنے کرام آقا کا عشق کا وہ داغ ہے کہ اگر عبادتوں میں نہ ہو تو عبادتیں فاسد ہو جائیں گی خراب ہو جائیں گی اور اگر گنے گار سے گنے گار ہے لیکن آقا کسے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے سطح کے اس کے گناہ بخشے دیے جائے ہیں حالہ حضرت فرماتے ہیں لہد میں عشق رخشہ کا داغ لے کے چلے لہد مانے قبر ہوتا ہے لہد میں عشق رخشہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے اب معززت سامنے کرام چراغ تو جلتا ہے آپ جانتے ہیں چراغ جب جلتا ہے تو اس کی کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں جب وہ جلتا ہے تو چراغ کی نیچے اندھیرہ ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں نا اور جب ہوا چل جائے تو چراغ کو بجھنے کا بھی خوف ہوتا ہے بجھ بھی جاتا ہے اور چراغ جب جلتا ہے تو اس کی اندر سے دھوان نکلتا ہے وہ دھوان گرد و غبار ہوتا ہے اگر ہاتھ میں لگ جائے تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑوں کو کالا کر دیتا ہے اور اس دھوئے کے اندر بدبو ہوتی ہے لیکن آقا کی محبت کا جو یہ چراغ ہے یہ کون سا چراغ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں لہج میں عشق رخشہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے یہ کون سا چراغ ہے وہ کمال حسن حضور ہیں کی گمان نقص جہان یعنی ہر ایک ہر ایک بلندی ایک ہوتی ہے ہر ایک ہر ایک چیز کا حسن ہوتا ہے ہر ایک چیز کی بلندی ہوتی ہے پھر اس کو زوال ہو جاتا ہے آپ کسی کو مالدار دیکھیں گے تو اس کی بھی ایک ترقی ہے پھر زوال ہو جانا ہے کوئی عالم دیکھو گے پھر اس کو بھی مزمہر ہونا ہے اس کو بھی کمزور ہونا ہے جو ہوتا ہے ہر چیز کو زائر ہونا ہے یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہو دن بھر میں سورج سب سے بڑی چیز ہے جس کو دیکھتے ہو اطلو ہوتا ہے نا تابتلو ہوتا ہے تو اس کو پر نگاہیں ٹکتی ہیں لیکن جب اپنے شباب پر ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہے شباب پر تو نگاہیں نہیں ٹھہرتی ہیں اتنی بلندی پر ہے اتنی روشنی پر ہے کہ اس پر نگاہیں نہیں دیکھتی ہیں لیکن اس کو بھی زوال پر جانا ہے صبح تروح ہو رہا ہے اور شام کو زوال آ رہا ہے تو معزز سامنے کرام لیکن ہمارے آقا کا حسن وہ ہے ہمارے آقا کا علم وہ ہے کہ آہ لحظت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے یہ گمال نقصہ جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شماہ کے دھوان ہے یعنی آقا کے حسن جو ہے یہ وہ بلندی پر ہے یہ وہ مقام پر ہے جس مقام کو زوال نہیں ہے جس بلندی کو ختم ہو جانے کا خوف نہیں ہے اور فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمال نقصہ جہاں نہیں یہی پھول آقا کی محبت کا پھول یہی پھول خار سے دور ہے یہی شماہ ہے کہ دھوان نہیں یعنی آقا کی محبت کی وہ شماہ ہے کہ اس کے نیچے اندھیرہ نہیں ہے آقا کی محبت کی وہ شماہ ہے جس کے اندر دھوان نہیں ہے آقا کی محبت کی وہ شماہ ہے جس کے اندر پدبو نہیں ہے آقا کی محبت کی وہ شماہ ہے اولیاء اکرام فرماتے ہیں جس مرد مومن نے اپنے سینے کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو اگر روشن کر لیا ذرہ برابر بھی اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت جلدہ گرہ ہو گئی تو قیامت تک کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو اس کے محبت سے اللہ کی محبت کو بندے کی دل سے نکال گئی اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو گئی ہے بیٹھ گئی ہے معزز سامنے کرام تو نیکیاں ہو یا گناہ ہو یا تکبر ہو یا علم ہو یا جہالت ہو یا علماء سے دوری ہو اللہ کی محبت ہر چیز میں رہنمائی کرے گی اس کے حبیب کی محبت ہر چیز میں رہنمائی کرے گی جب آقا کریم نے فرمایا مسلم شریک کی حدیث ہے عالم بنو یعنی علم حاصل کرو اگر آپ کے پاس یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ علم حاصل کر سکو متعلمن تو اسٹوڈنٹ بنو علم حاصل کرنے والا بنو اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے مستمعن عالم کی باتوں کو سننے والا بنو اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے آپ کاروبار میں مصروف ہو محبن عالم سے محبت کرنے والا بنو بلا تحرک تو تم حلاق نہیں کیے جاؤگے آقا نے فرمایا اگر تم عالم سے سچی محبت کرتے ہو وہ عالم جو عالمِ ربانی ہو وہ عالم جس کا رات کا جگنا اللہ کیلئے ہو رات کر ہونا اللہ کیلئے ہو جس کے آمار اللہ کیلئے ہو جس کے عبادتیں اللہ کیلئے ہو جو تبلیغ کرے تو اللہ کیلئے کرے جو سوئے تو اللہ کیلئے سوئے ایسا عالم اگر اس کی محبت تمہارے دلوں میں ہے تو وہ ذریعہ نجات ہے معزز سامن کرام حدیث ہے مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے جب عالم کی محبت نجات کا ذریعہ ہے تو آپ بتائیے غوث پاک کی محبت کیا ہوگی خاجہ پاک کی محبت کیا ہوگی آلہ حضرت کی محبت کیا ہوگی مغدوم سمنہ کی محبت کیا ہوگی اور صحابہ کرام کی محبت کیا ہوگی اور خلفہ راشدین کی محبت کیا ہوگی شہدہ کربلا کی محبت کیا ہوگی اور آقا کریم کی محبت کیا ہوگی معزز سامنے کرام اگر اللہ اور اس کی رسول کی محبت آپ کے دن میں بیٹھتی ہے تو کوئی بھی چیز مگر کمی رہ جائے آپ کے عبادتوں میں اللہ نہ کرے کمی رہ جائے آپ کے روزوں میں اللہ نہ کرے کمی رہ جائے آپ کے اور دیگر چیزیں ہیں عامال حسنہ ہیں اور جو احکام شریعہ ہیں ان میں اللہ نہ کرے کمی رہ جائے لیکن اگر خدا ناخاصہ اگر کسی بھی عمل میں اگر تم میں کمی نہ جاتی ہے تو آقا کی عشق سے پوری کر دی جائے تو آقا کی محبت وہ محبت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہاڑ بیابان میں عبادت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی تو پہاڑ آباد ہو جاتا ہے وہ جنگل آباد ہو جاتا ہے وہ بیابان جو علاقہ ہے وہ آباد ہو جاتا ہے اور کون سوانے لکھنے والے ہیں حضرت بحلول دانا حضرت منصور حلاج مغدو میں سمنا جنہیں کتنے اولیاء اکرام ہیں آج ان کے سوانے ڈھوننے جاؤ تو سوانے نہیں ملے گی لیکن آج کہاں بغداد کہاں ہندوستان آج بھی ان کو یاد رکھا گیا وجہ انہوں نے رب کو یاد رکھا اس کو یاد رکھا جو یاد کرنے کے قابل ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے جو محبت کرنے کے قابل ہے اور رب نے اپنی محبت کے صدقے ان کے ذکروں کو عام کر دیا سبحان اللہ خود قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا تم ہم سے محبت کرو ہم تمہاری محبت کو عام کر دیں تو معزز سامنے کرام اگر اللہ اور اس کی رسول کی محبت دن میں بیٹھتی ہے تو خدا نہ خاصتہ کسی آمال حسنہ میں کمی رہ جائے لیکن اگر کمی رہ گئی تو آقا کے عشق سے پوری کی جائے لیکن معزز سامنے کرام ان ساری چیزوں کے باوجود آقا کے امتی ہونے کے باوجود قرآن پاک کو پڑھنے کے باوجود قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کے باوجود آپ کو کسی وسیلے کسی رہبر کی تلاش ہوتی ہے وہ ضروری ہے خوص پاک اتنے بڑے بزرگت تھے ان کو بھی پیر کے ضرورت تھی خدا اللہ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے معزز سامنے کرام کہ وہابی دیوبندیوں کا یہ جھگڑا ہے یہ سنیوں نے آپس میں کھانے پینے کی وجہ سے بنا لیا ہے آپ کو بتاتا چلوں حضور سیدی آقاِ کریم انہوں نے تمام صحابہ کو بیعت کیا کسی پہ حافظ قرآن سے کہے پوچھ لو وَبَا يُعُو تَحْتَ الشَّجَرَ قرآن میں ہے وہ جماعت جنہوں نے بیعتِ رزوان کری درختوں کے نیچے بیعت کیا اس بات کو وہابی بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں تمام گمراہ فرقے بھی مانتے ہیں کہ تمام صحابہ نے بیعتِ رزوان میں شرکت کری تھی سوائے حضرت عثمان نے بنی وہ مکہ میں تھے آقاِ کریم نے فرمایا میں یہی سن کو بیعت کرتا ہوں تو معزز سامنے کرام آقاِ کریم نے تمام صحابہ کو بیعت کیا حضرت علی کو بھی بیعت کیا اور حضرت علی نے اپنے صاحب زادے جان رشین حضرت امام حسین کو بیعت کیا اور امام حسین نے اپنے صاحب زادے حضرت امام زین العابدین کو بیعت کیا اور امام زین العابدین نے اپنے صاحب زادے حضرت امام باقر کو بیعت کیا اور امام باقر نے اپنے صاحب زادے حضرت امام جعفر صادق کو مرید کیا اور بیعت کیا اپنا جانشین بنایا جن کو صادق العلم والفضل کہا جاتا حضرت امام موسیٰ قاظم حضرت امام جعفر صادق نے اپنے صاحب زادے حضرت امام موسیٰ قادم کو مرید اور جانشین بنایا اور انہوں نے اپنے سہرزادے حضرت علی موسیٰ رضا کو بنایا اور انہوں نے اپنا جانشین حضرت معروف کرخی کو بنایا اور معروف کرخی نے اپنا جانشین اور اپنا مرید حضرت سری سختی کو بنایا اور حضرت سری سختی نے اپنا جانشین اور اپنا مرید اپنی بہن کے لڑکے حضرت جنید بغدادی کو بنایا جنہوں نے فرمایا کہ یہ علماء یہ صوفیاء اکرام جو پہاڑوں میں جنگلوں میں رہتے ہیں جو خرقہ اور جھبا پہنتے ہیں ان کا طریقہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے آج کچھ پیر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم طریقت والے ہیں شریعت سے من کو کیا لے نہ دینا تو معززت سامنے کرام حضرت جنیر بغدادی جو عوث پاک کی بھی پیر ہیں وہ فرماتے ہیں علمنا حاضر مقید بالکتاب والسنہ ہمارا یہ علم قرآن اور سنت سے معقوض ہے یہ سارا تصوح قرآن اور سنت سے لیا گیا تو حضرت جنیر بغدادی ان کے مرید اور خلیفہ انہوں نے اپنا جانشین حضرت شیخ ابو بکر الشبلی کو بنایا انہوں نے اپنا جانشین شیخ ابو الحسن التمیمی کو بنایا اور انہوں نے اپنا جانشین شیخ ابو الفرہ ترتوسی کو بنایا اور شیخ ابو الفرہ ترتوسی نے اپنا مرید اپنا جانشین اپنا خلیفہ شیخ ابو سعید مغزومی کو بنایا شیخ ابو سعید مغزومی نے اپنا مرید اپنا خلیفہ اپنا جانشین حضور سعید سرکار غوث سمدانی قندین روحانی سیاہ لامکانی الشیخ عبدالقادر جلالی کو بنائے وہ غوث پاک جن سے کسی شخص نے کہا کہ ولایت کیا ہوتی ہے بتائیے سنار سے پوچھا جا رہا ہے سونا کیا ہوتا علم سے پوچھا جائے علم کیا ہوتا کسان سے پوچھا جائے کھیتیں کیا ہوتی ہیں تو غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ ولایت کیا ہوتی ہے ولایت وہ ہے کہ جب تک عبدالقادر کی ٹھوکر نہ لگے کسی شخصوں کو ولایت نہیں ملتی ہے جب تک عبدالقادر کی ٹھوکر نہ لگے ولایت نہیں ملتی غوث پاک نے مرید اور خلیفہ اپنے صاحب زادہ اپنے جانشین حضرت عبدالرزاق کو بنایا اور انہوں نے اپنا مرید و خلیفہ اور جانشین شیخ عبدالعزیز حفش القادری کو بنایا اور انہوں نے اپنا مرید و خلیفہ اور جانشین شیخ محمد علی سنیسو سنوسی کو بنایا اور انہوں نے اپنا مرید اور خلیفہ وہ جانشین شیخ عبد الرحمان سیраж الوقادری کو بنایا اور انہوں نے اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ امام احمد عطا فاضل بریلی کو بنایا اور فاضل بریلی نے اپنا مرید اپنا جانشین اپنا خلیفہ اپنا روحانی فرزند صورت سیدہ سرکار شیخ trabalس سنت میرے دادا جان کو بنا ہے یہ سلسلہ ہے یہ طریقہ ہے سنی کہتے ہیں نا وہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سب اپنے پیٹ کے گمائی ہے اسی طریقہ سے غوش پاک کا الگ ہے اسی طریقہ سے صابر پاک کا الگ ہے خاجہ پاک کا الگ ہے یہ سلسلہ ہیں لیکن معزز سامنے کرام جب یہ اتنے اولیاء کرام ہیں تو آپ بتائیے بدعملیاں کیوں پھیل رہی ہیں کیوں اتنی بدعملیاں پھیل رہی ہیں وجہ ہے اس کی غوش پاک نے فرمایا کہ پیر کا اثر مرید پر پڑتا ہے اور مرید کا بھی اثر پیر پر پڑتا ہے اگر غوش پاک فرما رہے ہیں اگر پیر کامل ہے اور مرید کی عقیدت ناقص ہے تو فائدہ نہیں پہنچے گا غوش پاک فرما رہے ہیں ہم لوگ اگر کسی کو کہیں کہ اس کی اسٹیڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی تعلیم کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہمارا بھی ایک مبلغہ علم ہے ہماری بھی ایک حد ہے یہ ایک اسٹیٹس ہے لیکن غوش پاک جن کے علم کا کوئی پتہ نہیں جن کے فضل کا کوئی پتہ نہیں اتنی بزندی پر ہے وہ فرما رہے ہیں وہ کامل کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہے اگر کوئی شیخ کمپلیٹ ہے اس کی تعلیم کمپلیٹ ہے وہ کامل ہے لیکن اس کا مرید جو ہے اس کی عقیدت ناقص ہے تو فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن غوش پاک فرما رہے ہیں اگر پیر ناقص ہے اور مرید کی عقیدت کامل ہے تو فائدہ پہنچ جائے آپ کو بتاتا چلوں ایک چور تھا اس نے چوری کری چوری کرنے کے بعد تائب ہوا رات میں رویا گرگرہیا کہ مولا میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہ سے اور فجر کے وقت فجر کے نماز کے بعد پہلا شخص جو مجھ کو ملے گا میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا اور اس پر توبہ کر لوں گا اب وہ چور نکلا راستے میں اس کو ایک چور مل گیا دوسرا چور مل گیا وہ بھی چوری کر کے آ رہا تھا تو کہا پیر صاحب مرید کر لو کہا رہے میں اس لحیت نہیں ہوں نہ میں اس لحیت میں ہوں کہا نہیں میں نے رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کری ہے اور وعدہ کیا ہے کہ فجر کے بعد پہلا جو شخص مجھ سے ملے گا میں اس کے ہاتھ پہ توبہ کر کے بیعت ہو جاؤں گا تو آپ مجھ کو ہر حالت میں مرید کرو وہ مرید ہو گیا اب دو دن تین جن پیر کے پاس لگا رہا پیر جہاں جائے پیچھے پیچھے یہ بھی جائے اس نے سوچا یہ تو اس طرح تو ہمارے کاروبار میں گھاٹا لگ جائے گا تو کہا تم سچے مرید ہو کہا ہاں ملکو سچے مرید ہو کہا چلو شام کا واقعہ ہے شام کے جنگل میں لے کے گیا اب جنگل میں ایک دائرہ کھیچا اور اس کے اندر اپنے اس مرید کو بٹھایا کہا اس کے اندر بیٹھو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اسی میں بیٹھے رہے ہیں کہا ٹھیک ہے چلا گیا ایک دن گزرتا ہے دو دن گزرتا ہے ہفتہ گزرتا ہے مہینہ گزرتا ہے سال گزرتا ہے دو سال گزر جاتے ہیں یہاں تک یہ چور چوری کرتے ہوئے بغداد پہنچ جاتا ہے وہی پیر صاحب اب بغداد پہنچتا ہے مرید کی عقیدت کامل تھی وہ کہیں نہیں اٹھتا اب جب یہ بغداد پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے یہ ایک شیخ صاحب ہیں عبدالقادر نام ہیں لوگوں کی جماعتیں آ رہی ہیں بھیڑ لگی ہوئی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو اس نے سوچا انہی کے گھر میں چوری کی جائے بہت مال ملے گا معزز سامنے کرام اگر علم والوں کے گھر کے اندر چوری کی جائے تو کتابیں ملیں گی اگر کسان کے گھر میں چوری کی جائے تو غلہ ملے گا اور اگر ولایت کے سردار اولیاء اکرام کے سردار اگر غوث پاک اور جو سلطان الاولیاء ہیں ان کے گھر میں چوری کی جائے تو ولایت ملے گی چوری کرتے ہوئے پہنچ گیا کمرے میں رات میں اس نے نقب زنی کری کمرے میں داخل ہو گیا دیکھا تو کمرے میں کچھ بھی نہیں اب اس نے ٹٹولا کی واپس نگلا جائے تو دروازہ بھی کھائے سوچا ابھی تمہیں آیا تھا اس کمرے میں دروازے سے آیا تھا دروازہ کہاں گیا چلو ٹھیک جب کوئی روشندان کھڑکی مل جائے تو کھڑکیوں کو بھی تلاشا وہ بھی نہیں ملا اب وہ سمجھ گیا کہ گڑھ بڑھ ہو گیا ہے کہیں دوسری جگہ آ گیا ہوں بہرحال وہ کونے میں بیٹھ گیا آدھی رات کو حضرت خزر السلام تشریف لاتے ہیں غوث پاک کی بارگامی عرض کرتے ہیں حضور فلان علاقے کا قطب انتقال کر گیا ہے آپ جانتے ہیں قرآن میں ہیں والجبال اوتادہ سور نبع میں اما جو پہلا پارہ ہے تیسویں پارے کا تیسویں پارے کی پہلی آیت سورت ہے اس کے اندر ہے والجبال اوتادہ یعنی پہاڑ کو ہم نے کیل بنایا یہ علماء اس کی تشریف کرتے ہیں لیکن صوفیاء اکرام فرماتے ہیں والجبال اوتادہ سے مراد وہ اوتاد اولیاء اکرام ہیں جن کے وجہ سے رب نے زمین کو ٹھہرائے رکھا ہے جن کے وجہ سے رب نے بارش برساتا ہے پانی برساتا ہے غلہ اگاتا ہے رزق دیتا ہے پریشانی کو دون کرتا ہے وہ ہے اوتا یہ چار ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں بدلتے ہیں تعویز دعا میں صرف ان کے نام لکھے جاتے ہیں تو برکت ہو جاتی ہے مشرق کے الگ ہیں مغرب کے الگ ہیں شمال اور جمعور کے الگ ہیں خاج عبد الرحیم خاج عبد الرشیق خاج عبدالجلیل یہ چار لوگ ہیں ان کا یہ بیس یہ ٹائٹل ہے یہی رہتا ہے جیسے عمیل المومنین mee کہتے ہیں امرو مومنین جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پھرسپل امنام الگ الگ رہتا ہے پھرسپل بدلتے رہتے ہیں لیکن وہ عوضہ پھرسپل رہتا ہے اسی طریقے سے یہ عوضہ ہے خاج عبدالکرین خاج عبدالجلیل خاج عبدالکرم اس طریقے سے تو محضرت سامن اکرام فرمایا یہ چار اوتاد ہیں جن کے وجہ سے رب آسمان سے بارش پرساتا ہے زمین سے غلہ ہو رہتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے تو حضرت خیز علیہ السلام انہیں اوتاد میں سے ہیں غوث پاک ان اوتادوں کے سرداروں میں سے ہیں فرمایا حضور اس علاقے کا اگر قطب انتقال کر جائے تو کون ذمہ دار ہوگا کار ٹھیک یہ بات بھی ہے جاؤ فلاں کمرے میں ایک شخص ہے اس کو پکڑ لاؤ اب یہ حضرت خیز علیہ السلام تشریف لے کے اسی چور کو پکڑا پکڑ کے باہر نکالا رونے لگا کہ حضور ماف کر دیا جائے غوث پاک نے فرمایا جاؤ ماف کیا اور جاؤ فلاں علاقے کا ہم نے تم کو قطب بنایا وہ رونے لگتا ہے کہتا حضور میں اس لین کا نہیں ہوں جیسے کہ مرید نے کہا تھا کہ یہ ہوں تو اس نے وہاں کہا تھا یہاں پر بھی کہا حضور میں اس لین کا نہیں ہوں غوث پاک نے سینے سے لگایا اور فرمایا جاؤ اگر تم اس لین کے نہیں تھے لیکن میں نے تم کو کامل کر دیا وہ جانے لگا چند قدم ابھی آگے گئے تھا فرمایا ادھر آو یا ہے نام تھا اس کا او یا ہے ادھر آو شان کے جنگل کے اندر تم نے اپنے جس مرید کو بیٹھایا ہے اس کو بھی دیکھے جانا تو مرید کی عقیدت کامل تھی پیر کو بھی ہدایت مل گئی آج حال یہ ایک مریدی کا پتہ نہیں مرید سوتے ہاں پیر صاحب کہایا ہیں کعب ہے کیوں ہوا کیوں ایسا ہوا کیوں نہیں ہوا کیوں رافتہ نہیں ہوا کیوں کہا کیوں ڈاٹا موززت سامنے کرام پیر کی کسی بھی بات پر شک کرنا کسی کی بات پر بھی اعتراف کرنا یہ تمہاری روحانیت میں آڑے آنے کی دلیل ہے تمہاری ہی روحانیت کم ہوگی موززت سامنے کرام وردہ مرنا تو ہر ایک کو ہے قبر میں جانا ہر ایک کو ہے آپ جانتے ہیں جب مرد مرد یا کوئی بھی انتقال کر جاتا ہے تو قبر میں لٹاتے ہیں لٹانے کے بعد وہابی یہ بھی کہتا ہے کہ ماذا اللہ نبی کو علم غائب نہیں ہے نبی دیوار کی پیچھے کو نہیں جانتے ہیں سب کہتا ہے آپ جانتے ہو کیا کہتا ہے لیکن وہابی یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر میں تین سوالات ہوں گے کس نے بتایا قبر میں تین سوالات ہوں گے ہمارے نبی نے بتایا نا قرآن میں تو نہیں ہے پھر ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا وہ تین سوال کون سے ہوں گے پھر یہ بھی بتایا کہ ان تین سوال کے جوابات کیا ہوں گے پھر یہ بھی بتایا کہ کون لوگ ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے جو یہ سوال کریں گے پھر یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ کدہ سے آئیں گے پھر یہ بھی بتایا کس شکل میں آئیں گے پھر یہ بھی بتایا کس وقت میں آئیں گے یہ سب ہمارے آپ نے بتایا جب مردے کو لٹایا جاتا ہے اگر مردہ نیک مومن ہیں اگر صرف مومن ہیں نیک نہیں ہیں تب بھی اچھی صورت میں آئیں گے یہ حدیث میں فرمایا اور پاؤں کی طرف سے آئیں گے انگوٹھوں کو پکڑیں گے اور اٹھائیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے من رب نکا اور مردے کو آپ قبر میں فجر میں لٹا لو دوپہر میں لٹا لو رات میں لٹا لو جس وقت بھی مردے کو اس کی قبر میں اتار ہوگے مردے کو یہ محسوس ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے جب فرشتے سوال کریں گے اس سے قبر میں تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب سوالات ہوں گے قبر میں تو چلے چاہے بھلے اُوپر رات ہو چاہے بھلے صبح کا دن ہو لیکن سورج چمک رہا ہو لیکن مردے کو یہ محسوس ہوگا کہ سورج ڈوبنے والا ہے پھر وہ سوال کریں گے من رب کا یہ ہمارے آقا نہ فرمایا الفاظ بھی ہمارے آقا کے ما دینو کا تمہارا دین کیا ما کنت تقول فی شاہ نے حاضر رجوع یہ بھی ہمارے آقا نے بتایا یہ ساری باتیں وہ مانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں دیوار کی پیچھے کا علم نہیں جبکہ آج ایسی چیزیں نکل گئی ہیں مشینیں نکل گئی ہیں پیچھوں کا پتا جل جاتا ہے زمین کے اندر کیا ہے سینسر سے پتا جل جاتا ہے تو فرشتہ سوال کرتا ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے مردہ جواب دیتا ہے رب یاللہ میرا رب اللہ ہے بتاؤ کیا سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا مردی نے اقرار کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے رب کو مان لیا نا کیا سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آزمائش کا سلسلہ ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جنت اور دوزہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے پھر دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا ہے دین اسلام میرا دین اسلام ہے اب بتاؤ کیا فیصلہ کر دیا گیا جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا گیا کیا اس کو اوپر سے سوالات کی آزمائش کو ختم کر دیا گیا لیکن نہیں تیسرا سوال کیا جا رہا ہے پہلا سوال توحید کے تعلق سے تھا من رب کا تمہارا رب کون ہے ربی اللہ میرا رب ایک اللہ ہے تمہارا دین کیا ہے دین اسلام میرا دین اسلام ہے لیکن سوالات کا سلسلہ ختم نہیں کیا گیا آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں کیا گیا پھر پوچھا جا رہا ہے آقا کریم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس ذات کے تعلق سے تم کیا کہتے تھے اب اگر مردین جواب دے دیا کہ یہ تو ہمارے نبی ہیں یہ تو شافع الومم ہیں یہ تو رحمت العالمین ہیں یہ آقا کے حبیب ہیں یہ اللہ کے حبیب ہیں تو معزز سامن اکرام سوالات کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا آزمائش کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا پتہ کیا جلا نجات کا دار و مدار خالص توحید پر نہیں ہے نجات کا دار و مدار خالص اسلام پر نہیں ہے نجات کا دار و مدار ہمارے اور آقا کریم کی محبت پر ہے جس کے دل میں آقا کی محبت ہے تو نجات ہو جائے معزز سامن اکرام قبل میں یہ ہونا ہے پھر اس کے بعد مردین کو اگر صحیح جواب دیتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس دلہن کی سونے کی طرح سو جاؤ یہ سب حدیث میں ہیں معزز سامنی کرام پھر مردہ سو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ولی ہے کوئی عالم ہے کوئی بڑا عالم ہے یا مفتی ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ جب وہ مردے کو دفن کرنے جائے تو آخر تک بیٹھا رہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خاجہ علی نوار اپنے پیر بھائی خاجہ عثمان حارونی سے ایک شخص مرید تھے اور خاجہ علی نوار کی عثمان حارونی سے مرید ہیں دفن کرنے گئے اور وہ دفن کرنے کے بعد قبر پر بیٹھے رہے اور آپ کے جو دیگر مریدین تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خاجہ پاک کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے کبھی پیلا پڑھ رہا ہے کبھی سرخ ہو رہا ہے کبھی پیلا پڑھ رہا ہے وہ حیران کے آخری بات کیا ہے پھر اس کے بعد دس پندہ میٹ کے بعد دیکھا اس نے کہ دس پندہ میٹ کے بعد دیکھا کہ قبرے کے اندر وہ خاجہ علی نوار کا چہرہ پھر اٹھا ہے اور آپ قبرے سے اٹھ کے چلے آئے اس نے پوچھا کہ حضور ہم نے آج عجیب بات دیکھے آپ کا چہرہ بدل اللہ تک کبھی پیلا کبھی لال کبھی پیلا کبھی لال تو فرمایا اس مردے سے میرے پیر بھائی سے فرشتے سوال کر رہے تھے اور سوال کے جواب میں جب اس کو دکت ہو رہی تھی تو عذاب کے فرشتے چلے آئے عذاب دینے کے لئے کہا یہ گنے گار ہے اس کو عذاب دیا جائے گا اتنے میں میرے پیر و مرشد خاجہ عثمان حارونی جلوہ کر دی کہا یہ میرا مرید ہے تمہارا اس پر کیا ہے کہا یہ گنے گار تھا کہا میرا مرید ہے کہا یہ نیکیوں نیکیاں نہیں کرتا تھا کہا میرا مرید ہے کہا یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا کہا میرا مرید ہے کہا یہ تمہاری باتوں کو مانتا نہیں تھا کہا میرا مرید ہے کہا یہ تم سے سچی عقیدت نہیں رکھتا تھا کہا میرا مرید ہے تو فرشتے چلے گئے اللہ کے پاس اور کہا کہ ایک ایسا بندہ ہے عثمان حارونی کر کے وہ کہہ رہا ہے میرا مرید ہے تم کیوں اس کو عذاب دینا چاہتے ہو تو رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ جا کے کہہ دو کہ یہ بندہ تمہارا مرید تو تھا صرف نام کا تھا نام کا تھا صرف فرشتے آتے ہیں اور خاجہ عثمان حارونی سے کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا ہے کہ یہ نام کا تمہارا مرید تھا خاجہ عثمان حارونی فرماتے ہیں اگرچہ نام کا تھا لیکن میری طرف نسبت تھی اس نسبت کے صدقے میں نے اس کے عذاب کو ختم کر دیا رب نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہارے اس مرید کو تمہارے سے پرد کر دیا تو خاجہ عثمان حارونی نے فرمایا تمہارا ہم سے سو جاؤ تمہارے عذاب کو ہم نے ختم کر دیا اس نصفت کے صدقے جو تمہاری مجھ سے تھی تو معزز سامنے کرام جب یہ واقعہ ہوا تو میرا چیرہ کھلو گا اور ہم تو الحمدللہ غوث پاک کے مرید ہیں اور آپ کو ایک بات بتا دوں یہ صرف ہندوستان میں خانخواہ حشمتیہ میں ہیں ایک سلسلہ چلتا ہے سلسلہ معامریہ بزرگترین سلسلہ جس کے اندر ہر پیر دو سو سال تین سو سال کا رہا ہے اس کو معامریہ کہتے ہیں وہ صرف خانخواہ حشمتیہ میں جاری ہے غوث پاک کی کتابوں میں غوث پاک نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا وہ جنتی ہے اور جس نے اس کو دیکھا کہ جس نے مجھ کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے پھر اس کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی ہے پھر اس کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی ہے پھر اس کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی ہے اس طرح سے ساتھ پشتے تک کہ جس نے مجھ کو دیکھا وہ جنتی ہے اس کو جس نے دیکھا وہ جنتی ہے اس کو جس نے دیکھا ہے وہ جنتی پھر اس کو جس نے دیکھا وہ جنتی پھر اس کو جس نے دیکھا وہ جنتی اس طریقے ساتھ پشتے تک اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مرید و خلیفہ خاجہ عبدالرزا ان کے صاحب زیادہ یہ ہو گئے اور ان کے مرید و خلیفہ اور ان کو دیکھا ہے اور ان کے مرید بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں عبدالعزیز حفش القادرین ان کے تین سو سالوں میں ہیں پھر انہوں نے بھی مرید کیا ہے خاجہ محمد علی سنوسی کو انہوں نے ان کو دیکھا بھی ان کے مرید یہ ہیں پھر ان کے مرید عبد الرحمان سے راجل قادری ہیں پھر ان کے مرید ان کے خلیفہ مرید نہیں آلہ حضرت اور آلہ حضرت کے خلیفہ شیر بشت سنت ہے ابھی چھے ہوئے ہیں اور ان کے مرید و خلیفہ حضور مشہود ملت مشاہد ملت یہ ان ساتھوں میں داخل ہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تحریف کر رہا ہوں تو آلہ غوث پاک کی کتابے جا کے پڑھ لو اس میں لکھا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے جس کو دیکھا اس نے جس کو دیکھا اس طرح سات پشتوں تک جس نے بھی دیکھا وہ جنتی ہے اور غوث پاک کا جو سلسلہ معامریہ ہے خانخواہ حشمت ایم اس کا شجرہ ملتا ہے آپ جا کے دیکھ لو اس سلسلے کے اندر اس سلسلے کے اندر فرماتے ہیں قادری کر قادری قادری مٹھا قدر عبدالقادر قدر نمہ کے واسے احسن اللہ اللہ رسکن سے دیر اس لحسن بندہ رضا تاجل اسفیہ کے واسے سیدی عبدالعزید حبشکہ صدقہ میں دولت دارین دے اپنی رضا کے واسے نام میں جن کے محمد اور علی ہیں جلوہ گر بخشو مجھ کو اس سنوں سی باعتا کے واسے عبدالرحمہ سیدی سراج برحق کے تفیر مغفرت عفو دے اس پرخطہ کے واسے قرآتا احمد عدا احمد مرسلہ میں میرے مولا میرے آقا سیدی احمد رضا کی واسے اس کے بعد شیعب سنت کا نمبر ہے یہ ساتھ ہیں اب جس نے شیعب سنت کو دیکھا یا ان سے مرید ہوا وہ جنتی غوث پاک کے کہنے کے مطابق جس نے مشہود ملت کو دیکھا یا مرید ہوا وہ جنتی غوث پاک کے کہنے کے مطابق معزز سامی یہ سلسلے ہیں اب غوث پاک کا سلسلہ ہے خالق علی نواز کا سلسلہ ہے یہ سارے سلسلے ہیں معزز سامی اکرام لیکن اگر کوئی کہے کہ ولی سے ٹکر لے لیں کیا کر لیں گے ولی بہت کچھ کر لیتے ہیں حدتے غو علی شاہ کلندر کو جانتے ہو آپ جانتے ہو وہ کلندر جیسا لباس پہنے ہوئے تھے آج بھی کلندر فقیر کو کہتے ہیں جو دمرو بجاتا ہے سب پھٹے پڑھانے کپڑے تھے ڈنڈا تھا جا رہے تھے ایک دوسرہ در سے کلندر آرہا تھا بندر نشانے والا تو کہا آپ بھی کلندر ہو کہا میں بھی کلندر ہوں لوگ تو کہتے ہیں کہ تمہارے پر دمرو نہیں ہے تمہارے پر دمرو ہے دمرو بجاتے ہیں بندر کھڑا ہو جاتا ہے دو قدموں پر تمہارے پر دمرو بھی نہیں ہے بندر بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو تم کیسے کلندر ہو اگر تم کلندر ہو تو کلندری دکھاؤ تو حضرت ابو علی شاہ کلندر نے فرمایا پہلے تم اپنی کلندری دکھاؤ پھر ہم دکھاتے ہیں اب اس نے ڈمرو بجایا تو بندر دور بندر و بھالو دو قدموں پر کھڑے ہو گئے ڈانس وغیرہ کیا جو بھی تماشا کرنا تک گیا پھر اس کے بعد اس آدمی نے کہا اس مداری نے کہا اب تُو آپن قلندری دکھاؤ اب تم دکھاؤ اپنی قلندری تو ایک جنگل تھا اس میں درخت تھے دو اور ریگستان ملتان کا علاقہ تھا گرمی پڑھ رہی تھی تپتی اسی یہی موسم تھا اتنی گرمی پڑھ رہی تھی اور سہرہ کا علاقہ تھا بیابان اقدم کوئی جنگل نہیں دو سوکے درخت تھے اس کو پر انہیں ڈنڈی لگائی کہا اس کی نیچے سے نکل جاؤ کہا کیا ہوگا کہا ہم اپنی قلندری دکھائیں گے اب جو مداری تھا اس کے جسم پر آدھا آدھورہ کپڑا تھا اس پر بھی پیون لگے تھے اب وہ گزرا جیسے اس لکڑی کی نیچے سے نکلتا ہے کیا دیکھتا ہے نہ تو وہ سہرہ ہے نہ تو وہ بیابان ہے نہ تو وہ گرمی ہے نہ تو اس کا وہ بھٹا پرانا لباس ہے شاہی لباس اس کو پر اور بڑھ پڑھتا ہوا علاقہ ہے چاروں طرف بڑھ گر رہی ہے سر سرد شاداب علاقہ ہے جنگل ہرہ بڑھا ہے بڑھ گر رہی ہے اب آواز آ رہی ہے پیشے مرکی مت دیکھنا چلتے چلے جاؤ پیشے مرکی اس نے کہا ہے قلندر میں نے مت دیکھنا آگے چلتے چلے جاؤ اب وہ آگے گیا ابھی تھوڑی دور گیا کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر آیا کہا رہے بادشاہ سلامت آپ کہاں چلے گئے تھے ملی کا رو رو کی براحال ہو گیا سلطنت بلکل رو رہی ہے اور ریایہ پریشان ہے آپ کہاں چلے گئے تھے کہا رہے میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں کہا نہیں تمہیں بادشاہ ہو تو شاہی پہشاک تو ان کو پر تھی گھوڑا لائیا گیا گھوڑے پر بٹھایا گیا لے کے گیا لشکر اس آدمیوں کو لے کے گیا اب جب شہر میں پہنچا اپنی سلطنت میں پہنچا تو کیا دیکھ رہا بہت عالی شان شہر ہے خواب و خیال و خیال والا بہت بڑی سلطنت ہے وہ عالی شان عمارتیں ہیں عالی شان دروازہ ہیں عالی شان علاقے ہیں عالی شان مکانات ہیں اور یہ بہت شاندار خوبصورت محل ہے وسیع والیز وہ اس میں داخل ہوتا ہے یہ خوبصورتی ملی کا اس کی گلے سا کے لئے پڑتی ہے اور ملیکہ کان ارے بادشاہ سلامت تو کہاں تھے ارے سرطان کہاں تھے بہرحال وہ وہی رہنے لگتا ہے اب ایک سال کا عرصہ گزرتا ہے دو سال جات� دس سال پانچ سال پچھین سال تیس سال پیٹیس سال چالیس سال عرصہ گزرتا جاتا یہاں تک کس ساٹھ سال کا عرصہ گزر جاتا ہے کتنے سال ساٹھ سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اب اس ساٹھ سال میں اس کے چودہ لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں اس آدمی کے اب پھر بوڑا ہو جاتا ہے ایک دن اس کے بچے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت چلیا آپ ہمارے ساتھ شکار کرنے کہا بیٹا سلطنت بڑی ہو گئی سلطنت بھی اپنے بیٹوں میں باٹ دی اس نے کہا بیٹا تم جاؤ میں بوڑا ہو گیا ہوں کہا نہیں ہو آپ کو چلنا ہے بابا جان کہا ٹھیک ہے چلو میں شکار نہیں کروں گا میں خیمے میں بیٹھا رہوں گا تم شکار کر کے لانا کہا ٹھیک ہے اب اس کو لے کے گئے جنگل میں خیمہ بنایا اس میں اس آدمی کو بٹھایا بادشاہ سلامت کو بچے چلے گے شکار کرنے جب کافی دیر ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آخری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ہوا کیا تھا کہ اس دنیا میں میں آیا تو اس کو یاد آیا کہ میں بھالو نچا رہا تھا بندریہ نچا رہا تھا ایک کلندر میرا ہمارے اس سے بحث و مبایسہ ہوا اس نے کہا میں نے اس سے کہا تم اپنی کلندری دکھاؤ اس نے کہا تم پہلے اپنی کلندری دکھاؤ پھر ہم دکھائیں گے پھر اس نے ڈنڈا گاڑا تھا پھر میں چلا آیا تو اس دنیا میں ہو کہا لاؤ جا کے دیکھتے ہیں کیا وہ درخت وہ لکڑی ابھی بھی موجود ہیں کی نہیں اب وہ چلا چلتا رہا چلتا رہا اسی درخت کے پاس پہنچا جدر سے آیا تھا کیا دیکھ رہا ہے ساٹھ سال کا عرصہ گزر گیا کیا دیکھ رہا ہے کہ دو درخت آج بھی وہی سے کھڑے اور اس کے اوپر اس کلندر کی ڈنڈی آج بھی رکھی ہوئی ہے تو کہا لاؤ اس کی نیچے سے نکل کے دیکھتے ہیں تو جیسے نیچے سے نکلا تو کیا دیکھ رہا ہے نہ تو سلطنت ہے نہ تو جنگل ہے نہ وہ سرسبت شاداب علاقہ ہے نہ وہ برپاری ہے وہی بیابان علاقہ ہے وہی گرمی ہے وہی بھٹا پرانا لباس اس کے اوپر ہے وہی سامنے ڈنڈی پڑی ہے وہی سامنے ڈمرو پڑا ہے وہی بندر ہے وہی بھالو ہے اور وہ کلندر کھڑا مسکرہ رہا تو یہ رونے لگا کہا رہے بابا ہمارے بچے کہا بھول جاؤ سب خیال تھا کہا رہے چودہ تھے چودہ لڑکے تھے میرے کہا سب بھول جاؤ سب خیال تھا کہا رہے بہت بڑی سلطنت تھی کہا وہ یہ تمہارا یہ تمہاری یہ تمہاری کلندر ہی تھی کہ جان مردو قدموں پر کھڑے ہو گئے وہ میرے کلندر ہی ہے یہ ساتھ سال کارسہ گھنکے چلے آئے بھول جاؤ سب خواب و خیال تھا سبحان اللہ محضرت سامنے کرام اللہ کے مندوں سے لڑائی نہیں لینی چاہے رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارکتالہ ہم سب کو خیر سے جلائے خیر سے اٹھائے آقا کریم کی محبت میں جلائے آقا کریم کی محبت میں اٹھائے حضرت منصور حلاش فرماتے ہیں حبیل مولایا ازنانی واسق منی فکیف آشکو الہ مولایا مولای ہماری محبتیں ہمارے چلنا ہمارا پھرنا ہمارا رونا ہمارا ہسنا ہمارا کھانا پینا سب اللہ اس کی رسول کی محبت کے لیے ہمارا صحتیاب ہونا ہمارا بیمار ہونا حبیل مولایا ازنانی واسق منی چاہے ہم سیہتیاب ہو یا مریض ہوں سب اللہ کے لیے فکیف آشکو الہ مولایا مولای پھر اپنے رب سے کیسی شکایت رب جس حال میں رکھے خوش رہنا چاہیے شکر رہا کرنا چاہیے رب کریم کے بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے ہماری خطاؤں کو ماں فرمائے مرہومہ کی مغفرت فرمائے اور جتنے بھی ہمارے حاضرین کی لوگ ہیں ان میں سے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں جو عزیز لوگ رب کریم ان کے قبر میں نور عطا فرمائے ان کی بھی بخشش فرمائے استغفراللہ رب من کلی زمیواتو بلئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین